السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہترم ناظرین اور مجھے دنی ملی بھائیو بہنوں آج کے اس درس میں ہم جانیں گے کہ روزوں کی فضیلت کیا کیا ہیں وہ کون کون کی فضیلتیں رماہ رمضان کے روزوں کے اندر ہیں اور ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم ان فضیلتوں کے بارے انشاءاللہ ہم کفصیل سے جانیں گے یہ روزہ سریز کا یہ چھٹا ویڈیو ہے اس کے اندر اس سریز میں ہم یہ جانیں گے کہ روزہ دار کے لئے راہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ رماہ رمضان کے روزوں کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے دوسری فضیلت ہے روزہ دار کے لئے جنت میں ایک خاص دروازہ بنایا گیا ہے دوسری فضیلت ہے کہ روزہ دار شہدہ کے ساتھ ہوگا نمبر چار چاہ روزہ دار کے گزشتہ گناہ بخش دے جاتے ہیں یا نہیں اس کے بارے میں بھی ہم اس سریز میں جانیں گے پانچوہ ہے کہ رمضان میں شیطان جکڑے جانے کے باوجود گناہ کیوں ہوتے ہیں جب شیطان کو رمضان میں جکڑے جاتے ہیں اس کے باوجود بھی انسان گناہ کیوں کرتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ اس ویڈیو صلی اللہ میں جانیں گے چھتا ہے جو روزہ دار کے موہ کی بوہ کسطوری سے زیادہ پاکزہ ہے یعنی پاک صاف ہے ساتھ ماہ روزہ دار کے ہر عمل کا عجر سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے یہ ایک فضلت ہے اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے گانیں گے آٹھ ماہ ہے کہ چاہ ماہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے نومہ ہے کہ کیا روزی قیامت روزہ مومن بندی کی شفاعت کرے گا یا نہیں کرے گا دس ماہ ہے کہ روزہ خیر کا دروازہ کیسے ہے کیوں کر ہے روزہ خیر کا دروازہ اس کے علاوہ جانبہ بھی ہے کہ کیا ہزار مہنوں سے بہتر رات شب قبر ماہ رمضان میں ہی ہے یا نہیں یا کسی دوسرے مہنے میں ہی اس کے بارے میں بھی ہم اس سریز میں جانیں گے باروہ نمبر میں کہ کیا نزول قرآن کا شرف ماہ رمضان ہی کو حاصل ہے یا کسی دوسرے مہنے کو اس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے جانیں گے اس سریز کے اندر تیروا ہے کہ کیا ماہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہو جاتا ہے چاروہ ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول کی جاتی ہے اسی طرح سے پندروا ہے کہ افتاری کے وقتوں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اس چھتے ویڈیو سریز میں تمام کے تمام جو نقاط ابھی آپ کے سامنے پیش کرے گے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے اور اس کے بارے میں افتار QG